بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کل کشمیر کے اندر جو انتخابی مہم ہو رہی ہے اس وقت وہاں پر تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون دیگر چھوٹی موٹی مذہبی جماعتیں اور سیاسی جماعتیں وہاں پر ایکٹیو ہے تو پاکستان کے اندر الیکشن کیمپینز کے دوران الیکشن کی مہم کے دوران چھوٹے موٹے کلیش ہو جاتے ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ڈسکا کے الیکشن ہوا اسی سال کچھ ماہ پہلے تو وہاں پر انتہائی خوفناک قسم کے حالات دیکھنے کو ملے ایک دور تھا کہ ایمکیوم کے دور میں الطاف حسین کے دور میں کراچی میں اس طرح کے واقعات ہوتے تھے کہ سرعام سڑکوں کے اوپر فائرنگ ہو رہی تھی ایسی ہی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کل ٹوٹر کے اوپر وائرل ہوتی ہے اور پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے بڑے بڑے ناموں کی جانب سے بڑے بڑے جرنلسٹ کی جانب سے بڑے بڑے صحافیوں کی جانب سے جن کا پچیس سال ستائیس سال تیس سال کا لمبا چوڑا کیریر ہے وہ لوگ دعویٰ کرتے کہ جناب یہ جو فائرنگ کرنے والا شخص ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف کا ایمینے ان کا وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور ہے جو اس وقت وہاں پر الیکشن کیمپین کر رہے ہیں تحریک انصاف کے لیے اب یہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے ظاہر سی بات ہے جب پاکستان کے بڑے نام ہوگے تو لوگ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے کہ یار کوئی اتنا بڑا صحافی یہ بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور ہی ہے اور ہر بندے نے علی امین گنڈاپور کو کھوسنا شروع کر دیا گالیاں دینا شروع کر دی کہ جناب دیکھو کیسے لوگ آپ لوگوں نے بھرتی کر دیا ہے کتنے کوئی جاہل لوگ ہیں سر عام خوف پھیلا رہے ہیں یہ دشتگرد ہے ایسا ہے تو ویسا ہے واقعہ کا بیگراؤنڈ جب سامنے آیا تو یہ کافلہ جو گزر رہا تھا علی امین گنڈاپور کا تو اس کافلے کی اوپر پہاڑ کی چھوٹی سے وہاں سے پتھروں کے ساتھ وہاں پر ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور یہ پتھر مارنے والے کوئی اور نہیں تھے بلکہ سابق جو وزیراعظم ہے کشمیر کے راجہ فاروق جو مسلم لیگ نون کے اہم ترین رہنما ہے ان کے کچھ گنڈے تھے ان کی جانب سے پہلے پتھر مارے گئے اس سے پہلے بھی علی امین گنڈاپور پر جوتا پھینکا گیا لیکن اس نے اس شخص کو معاف کر دیا بڑی بات ہے معاف کر دینا چاہیے کوئی اتنی بڑا کیس نہیں ہے سیاستدانوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں تو ان پر دوبارہ یہ حملہ کیا گیا اور یہ خطرناک حملہ تھا پہاڑی جو پتھر ہے وہ چوٹی سے مارے گئے کافلے کے اوپر گاڑیوں کے ششوں پر لگے گاڑیوں کے بارٹس پر لگے اور گارڈز وغیرہ جو پولیس کا ان کے ساتھ حملہ تھا ان کو بھی کچھ پتھر لگے تو ان لوگوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی آوازیں ماری گئی کہ جناب آپ لوگ پیچھے ہڑ جائے ہمیں جانے دے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں رک رہے تھے وہ مسلسل اس طرح سے وہاں پر پتھر برسا رہے تھے اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شخص اترا جس کا جسامت اور شکل و صورت اور بال وغیرہ بلکل علی امین گنڈاپور جیسے ہیں لیکن وہ علی امین گنڈاپور نہیں بلکہ ان کا اپنا ایک پرسنل سیکیورٹی گارڈ ہے جس کی تصویر اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ واضح آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہ علی امین گنڈاپور نہیں ہے بلکہ ان کے ساتھ قافلے میں شامل ایک شخص ہے اور یہ شخص کئی دنوں سے جب سے الیکشن مہم پر وہاں پر علی امین گنڈاپور گئے ان کے ساتھ ہے اس کے علاوہ بھی علی امین گنڈاپور جہاں پر ہوتے ہیں تو یہ شخص ان کے ساتھ ہی رہتا ہے بہت ساری تصاویر اور بھی اس شخص کے آ چکی ہے جس دن یہ حملہ ہوا تو اس دن علی امین گنڈاپور ایک تقریر کر کے آ رہے تھے ایک جلسے میں وہاں سے تو اس وقت انہوں نے جو ڈریسنگ کی ہوئی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل الگ کلر ہے اور یہاں پر جو فائرنگ والی تصویر ہے اس وقت یہاں پر انہوں نے سفید جوڑا پینا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کا یہ جو کرپٹ میڈیا ہے اور اس کے اندر جو کچھ گنڈے انڈے بیٹھے ہوئے جو کہ بڑے بابے حالکہ شرم کی بات ہے یہ وہی حرکت اگر کوئی چھوٹا موٹا یوٹیوبر کرتا ہے سمجھ میں آ جاتی ہے سب کو پتا ہے ویوز لینے کے لیے نام بنانے کے لیے یہ حرکت کر رہا ہے لیکن ایسا حرگز نہیں ہے یہ پاکستان کے جو ویریفائیڈ سٹیفائیڈ اور اپنے آپ کو جو انٹیلیکچول سمجھتے ہیں کہ سمجھتے ہیں بس ہم سے زیادہ کچھ نہیں جو اپنے آپ کو اقلے کل سمجھتے ہیں ان کی جانب سے یہ ویڈیو وائرل کی گئی ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ جناب یہ علی امین گنڈپور ہے اس کے بعد جب یہ ثبوت آئے ابھی تک انہوں نے یہ والی ٹویٹس ڈیلیٹ نہیں کی کیونکہ شرم ہی نہیں ہے ان لوگوں میں اور صحافی میں اور سینئر صحافی میں اور خیانتدار صحافی میں جس کے اندر کوئی کسی قسم کی انسانیت نہ ہو اگر اس کو شرم آ جائے جو لفافہ کھانے والے لوگوں کو ان کو شرم آ جائے تو پھر وہ صحافی کہا سے ہوا بارال ابھی تک یہ ویڈیو ڈیلیٹ نہیں کی اس کے باوجود کے بہت سارے ثبوت سامنے آ چکے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جب ڈسکاوے نون لیگ نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو قتل کیا تو اس وقت یہ لوگ خاموش رہے اور ان جو قاتل ہے ان کو ڈیفنڈ کرتے رہے اور آج یہاں پر جب یہ واقعہ ہوا جس کا بیگرانڈ ٹوٹل ہی مختلف تھا جو شخص تھا ہی نہیں علیہمین گنڈاپور کوئی اور تھا اس نے صرف ڈرانے کے لیے ہوای فائرنگ کی بلکل سٹریٹ فائرنگ نہیں کی بلکہ یہ بھی کہا گیا کچھ لوگوں کی جانب سے جو انٹلیکچول سے پاکستان کے صافیہ بڑے بڑے کہ جناب یہ سیدھی سٹریٹ فائرنگ کی گئی یعنی کہ ویڈیو کے اندر یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ سٹریٹ فائرنگ نہیں ہے ہوای فائرنگ ہے دو تین فائر کی ہے ڈرانے دھمکانے کے لیے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ علیہمین گنڈاپور نہیں ہے اس کے باوجود اپنے موقف سے وہ ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے یہ اتنے بڑے بدخیانت قسم کے بدماش قسم کے گنڈے قسم کے ڈھیٹ قسم کے بے شرم لوگ ہیں کہ میں اگر ان کا نام لینا شروع کر دوں ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اور نام لینے سے پھر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے کہ جناب آپ ان کے نام پر